بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم نیمتلی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیمتلی فوڈ سیکرٹ چینل آج ہم اب کے لئے ایک بڑی ہیلڈی اور آسان دو سے تین منٹ کی ریسپی لے کر آ رہے ہیں آپ کا جب جی چاہے اس کو بنائے بڑی مزے کی بنتی ہے اور بڑی ہیلڈی ریسپی ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر رائے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آئے چل کے ریسپی شروع کرتے ہیں ایگ ہاف فرائی کے لئے یہاں میں نے لیا ہے کالی مرچ کا پورڈر یہ ہم اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ ایک دو پنچ لیں گے اور نمک یہ بھی ہم ایک دو پنچ ہی لیں گے اور ایک عدد انڈا ہے آپ نے جتنے بنانے ہو اسے حساب سے آپ انڈے ارینج کر لیں تو اب چلتے ہم اس کو فرائی کرنے ایک طرف پین میں میں نے تھوڑا سا آئل گریس کیا ہے زیادہ آئل نہیں ڈالا تو انڈا توڑ کے اس طرح بڑے ارام کے ساتھ ہم پین میں ڈال دیں گے اور دھیان رہے کہ اس کی جو زردی ہے وہ سفیدی میں مکس نہ ہو جائے اس سے ذرا خوبصورت اور ٹیسٹ علید علیدہ اچھائے گا لو ہیٹ پہ ہم اس کو ایک سے دو منٹ پکائیں گے یہ دیکھیں سائیڈیں جو ہیں اس میں ببل آنا شروع ہو گئے اب ہم اس کے لئے ایک خاص ٹپ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں ہم اس میں دو تین ٹی سپون پانی ایڈ کر دیں گے اور اوپر سے کر دیں گے اس کو کور تاکہ جو سٹیم ہے سٹیم سے جو اس کی اوپر والی سرفیس ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کک ہو جائے اور تھوڑی اسی سخت ہو جائے یہ دیکھیں کور میں نے ہٹا دیا ہے تو ہمارا انڈا جو ہے والحمدللہ اچھے سے خاف رائی ہو گیا ہے جتنا ہم کو ضرورت ہے اب ہم اس کے اوپر حسب زائقہ کالی مرچ وہ اس طرح سپرینکل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے حسب زائقہ نمک جو ہے وہ بھی اس کے اوپر اس طرح تھوڑا سا چھڑک دیں گے اگر آپ نمکین پسند نہیں کرتے تو آپ نمک اور مرچ دونوں کو سکپ کر سکتے ہیں تو انڈا ہمارا جو ہے نا ہاف ایک فرائی بن کے بالکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں برتن میں نکال لیتے ہیں چاہے تو آپ چمج کی مد سے نہیں تو آپ ڈائریکٹلی بھی اس طرح پلیٹ میں اس کو شفٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا ہاف ایک فرائی ریسپی بن کے تیار ہوگی ہے آپ اس کو بریک فاسٹ میں لیں ٹی ٹائم کے ساتھ سرو کریں بچوں کو دیں بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے ریسپی اچھی لگے تو کارلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی نعمت علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ